ہلو دوستو سواگت آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل جی ڈی ایس بی پی ایم میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی ڈی ایس ٹرانسفر نیم دوہزار چوبیس جو کی کل سے لاغل ہوئے ہیں یعنی دس اکتوبر سے لاغل ہوئے ہیں کیا کیا ان میں بدلاغ ہوئے ہیں جی ڈی ایس رول تھری ٹرانسفر اب کب ہو سکتی ہے اس سارے پہلو پر ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہی ہے کہ ابھی جی ڈی ایس ریکریٹمنٹ چل رہی ہے تو جی ڈی ایس ٹرانسفر جو ہونی ہے وہ کتنے دنوں میں ہو سکتی ہے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح کی ویڈیوز میں جی ڈی ایس سے سمبندید ڈاگھر سے سمبندید سبھی طرح کی ویڈیو یہاں پر آپ کو ملیں گی تو یہ دیکھئے یہ رہا وہ لیٹر دس اکتوبر دوہزار چوبیس کا یہ لیٹر ہے لیمٹڈ ٹرانسفر فیسلیٹی آن ریکویسٹ آف گرامین ڈاک سیوک گائیڈ لائنز اس سے پہلے جتنی بھی گائیڈ لائنز ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جی ڈی ایس رول تھری ٹرانسفر کے لیے آئی ہیں ان سب کو خارج کرنے کے بعد یہ نئی گائیڈ لائنز کل چل آگو ہو گئی ہیں اب یہ گائیڈ لائنز ہی آگے ٹرانسفر کے لیے چلیں گی اس میں کافی سارے چینجز کیے گئے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم سب کے بارے ہم بات کریں گے یہ دیکھئے اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ دوہزار اکیس میں جو گائیڈ لائنز جو دی گئی تھی اس کے بعد دنمبر دوہزار بائیس میں آن لائن جو ہے وہ ساتھا سرویسز کر دیا گیا تھا اس کے بعد پھر سے دوہزار تیئیس میں ایک نئے لیٹر آیا تھا لیکن اب ان سب کو سپریس کر کے ایک نئے گائیڈ لائنز کمپلیٹ جاری کی گئی ہے تو وہ اس کے ٹائم اینڈ کنڈیشن جو سب سے پہلے ہی چینج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لیٹر ٹرانسفر فیسلیٹی کے انڈر دو سال کی کنٹینیویس انگیجمنٹ ہونی چاہیے جو کی پہلے ایک سال تھی اور جو دو سال کا جو پیڑیٹ ہے وہ کب سے کاؤنٹ ہوگا جو بھی اپلیکیشن سب میٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ فکس ہوگی کہ دو سال کی سرویس جو پوری ہو جانی چاہیے اس میں ایک چھوٹا سا کلوز دیا ہوا ہے جو اکتیس دسمبر دوزار پچیس تک لاگو ہے وہ یہ ہے کہ جن کی ریکریوٹمنٹ جولائی دوزار چوبیس سے پہلے ہو چکی ہے جن کو کنٹینیویس انگیجمنٹ کے لیٹر مل چکا ہے ان کے اوپر یہ کنڈیشن لاگو نہیں ہوتی یعنی ان کے ٹرانسفر ابھی بھی ایک سال کی سرویس کے بعد ہو سکتی ہے لیکن جولائی دوزار چوبیس کے بعد جتنی بھی ریکریوٹمنٹ ہوئی ہے ان کے اوپر جو لاگو ہوگی وہ دو سال کی کنڈیشن ہوگی دوسرا ہے میوچول ایکسچین فیسلیٹی وہ ایک سال کے بعد ہی ہو سکتی ہے جیسے کی وہ جو پہلے رول تھا ایک سال والا وہ ہی اس پر لاگو ہوگا آن لائن ریکویسٹ اس کے لیے بھی دی جائے گی میل جیڈی ایس کو دو چانس ملتے ہیں فی میل جیڈی ایس کو تین چانس ملتے ہیں یہ کنڈیشن ابھی بھی لاگو ہے لیکن اس میں اب ایک کلوز الگ سے دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے پچھلی ٹرانسفر جیسے کی دوزار چوبیس میں کرائی ہے تو ایک سال کا آپ کو کولنگ آف پیریڈ یعنی کی آپ کو گیپ دینا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کی دوبارہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس سائیکل میں ایک ٹرانسفر کرائی اس کے بعد نیکس سائیکل میں بھی آپ نے دوبارہ ٹرانسفر کرا لی تو اب وہ کنڈیشن ختم کر دی گئی ہے اب کولنگ آف پیریڈ بھی ایک سال کا ہوتا ہے اب جو بی پی ایم اے بی پی ایم کی سیٹ پر جانا چاہتے ہیں یا اے بی پی ایم بی پی ایم کی سیٹ پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فیسلیٹی جو ہے اس میں گائیڈ لینز دی گئی ہیں جیسے کی سب سے پہلے ہے بی پی ایم لیول ون جو کی بارہ ہجار کے ٹرسی پر ہے اس کی جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے بی پی ایم لیول ون کی سیٹ پر ہی ہو سکتی ہے یا پھر اے بی پی ایم لیول ٹو یعنی بارہ ہجار کے ٹرسی سلاب پر ہو سکتی ہے تو ٹرسی سلاب سیم ہونی چاہیے ایک بی پی ایم اے بی پی ایم کی سیٹ پر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے جو اے بی پی ایم ہے وہ بی پی ایم کی سیٹ پر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی اڑچن نہیں ہوتی دوسرا بی پی ایم لیول ٹو کی سیٹ پر کام کرنے والا بی پی ایم صرف بی پی ایم لیول ٹو کی سیٹ پر ہی ٹرانسفر لے سکتا ہے جس کی ٹی آر سی سلیب چودہ پانسو ہوتی ہے جو اے بی پی ایم یا ڈاک سیوک لیول ون پر کام کر رہے ہیں ان کی ٹرانسفر اے بی پی ایم لیول ون پر ہی ہوگی جس کی ٹی آر سی سلیب دس ہزار روپے ہوتی ہے لیکن جو ابی پی ایم بی پی ایم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اوکشن تب ہی ہو سکتا ہے یعنی وہ ابی پی ایم کی لیول ٹو کی سیٹ یعنی جس کی ٹی آر سی سلاب بارہ ہجار روپے ہے اس پر کام کر رہے ہوں تو ان کے پاس دون اوکشن ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ٹرانسور لیں گے اگر وہ ابی پی ایم کی سیٹ پر لینا چاہتے ہیں جس کی ٹی آر سی سلاب بارہ ہجار اور لیول ٹو ہے وہاں لے سکتے ہیں اگر وہ بی پی ایم بننا چاہتے ہیں تو ان کو ٹی آر سی سلاب ون جو بی پی ایم کی لیے بارہ ہجار ہے اس پر اپلائی کرنا ہوگا وہ وہاں بھی کنورٹ کروا لیں گے لیکن کنڈیشن یہی ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر کی نولیج ہو اور جو باقی کنڈیشن بی پی ایم کے اوپر لگتے ہیں وہ آپ کے اوپر بھی لاغو ہوں گی اسی طرح رمز میں کام کرنے والے بی پی ایم کے اوپر بھی سیم یہی چیزیں لاغو ہوتی ہیں جو اونلائن ریکویسٹ ہے ٹرانسفر کی وہ پورٹل کے طرح سمیٹ کی جائے گی جی ڈیس رول تھری کا پورٹل ہے لیکن کنڈیشن جو اب دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہاں فیئرلی سمیشن ہوگا یعنی کہ سال میں دو ہی بار جی ڈیس ٹرانسفر کی ریکویسٹ ہو سکے گی پہلے وہ چار بار تھا وہ کلوز اب ختم کر دیا گیا ہے پہلے ٹرانسفر جو ہے وہ کی جائے گی تاکہ آپ کو میکسیم سیٹس ملے جس پر آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہو جی ڈیس میں اپلائی وہ ٹرانسفر اگینسٹ اینی اور آل آف دو ویکن پوسٹ آف جی ڈیس از بردی رجیویلٹی ان اوٹر پریفرنس ان اینی ڈیویزن یعنی کہ جب آپ ان لائن ٹرانسفر کروگے تو ایک ڈیویزن میں جتنی بھی سیٹس کھالی پڑی ہیں ان میں کسی بھی سیٹس پر آپ اپلائی کر سکتے ہو ایک پریفرنس آپ کو دینی ہوتی ہے اور جو ٹرانسفر کوسٹ ہے وہ آپ کو خود بھی کرنا پڑے گا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹی اڈی اے نہیں دیا جائے گا ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہے وہ ویریفیکیشن فورمیلٹیز کے بعد ہی کنسیڈر کی جائے گی جیسے کی کاسٹ ایڈگیشن پولیس ویریفیکیشن یہ سب آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہو on the last date of submission of online application تب ہی آپ اس کے لئے لیجبیل ہوتے ہو تب ہی آپ کی جو application ہے وہ accept کی جائے گی نہیں تو اس کو eject کر دیا جائے گا اگر اوڑ لیڈی ایک ٹرانسفر ہو چکا ہے GDS on the basis of administrative or vigilance ground تو اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ تب ہی کنسیڈر کی جائے گی یدی pending of investigation ابھی اس کا complete ہو چکا ہے disciplinary action یا criminal proceedings جو ہے وہ complete ہو چکی ہے اور major penalty جو ہے وہ وہ بھی initiate جو کی گئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے تو یہ conditions جو ہے وہ ہوگی اس کے بعد جو put off duty پر ہیں جن کے علاوہ کوئی disciplinary action police case یا کوئی inquiry کچھ contemplated کی گئی ہے on the last date of application تو ان کا کوئی بھی transfer recommend نہیں کیا جائے گا اگر آپ refuse کر دیتے ہیں approval ہونے کے بعد transfers کے لیے جیسے کہ آپ نے application apply کری GDS rule 3 کی اس کے بعد آپ کو transfer مل گئے لیکن آپ نے refuse کر دیا کہ میں transfer نہیں لینا چاہتا تو اس کو بھی ایک chance مال لے جائے گا اس case میں آپ یہی کر سکتے ہو کہ جو آپ کو rejection window کا time ملتا ہے اس پر آپ اپنی application جو ہے withdraw کر سکتے ہو تب تو آپ کا chance avail نہیں ہوگا اگر ایک بار list بن گئی اس میں آپ کا نام آ گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے وہ chance avail کر لیا اور male GDS کے لیے دو chance ہے تو already ایک chance آپ avail کر لوگی اس transfer guidelines میں order of priority یعنی جس حساب سے transfers کی جائیں گی اس کو بھی change کر دیا گیا ہے سب سے پہلے جو chance ملے گا وہ GDS with PWD benchmark disability والے GDS کو transfer request consider کی جائے گی second preference جو دی جائے گی وہ female GDS کو دی جائے گی جنہوں نے اپنا transfer کا reason جو ہے وہ spouse ground پر لکھا ہے اس کے لیے connection 1 بھی آپ کو بھرنا ہوگا وہ بھر کر یہ آپ upload کر گئے اس کے بعد یہ آپ کی request consider کی جائے گی third preference جو ہے وہ male GDS کو دی جائے گی جو کی spouse ground پر apply کر رہے ہیں fourth preference دی جائے گی date of engagement یعنی کی وہ GDS جس نے پہلے join کیا ہے اس کو پہلے transfer کا موقع ملے گا بعد والا GDS جو ہے وہ بعد میں transfer ہو پائے گا اس کے بعد fifth جو reason ہے وہ ہے female یعنی کہ اگر male اور female کی بات کریں تو female کو پہلے preference ملے گا other than spouse ground ہوگا تو اس کے بعد date of birth یعنی جو older GDS ہے اس کو پہلے موقع ملے گا transfer کے لیے جو seventh اور final reason ہوگا وہ date and time of application جس نے پہلے apply کر رہا ہے اسی کو ہی transfer کا موقع پہلے دیا جائے گا manner of transfer جو ہے وہ online مدھیم سے ہی ہوگا جتنی بھی transfers ہوں گی وہ rule 3 portal کے تو ہی transfer کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی یہ بھی instruction دی گئی ہے کہ GDS online engagement یعنی recruitment ہونے سے پہلے transfer portal کھول کر آپ سب کی transfer کی جائے گی تاکہ maximum آپ کو seats جو ہے وہ مل سکیں detail instruction آپ سب کو یہاں پر بتائی بھی گئی ہیں وہ بار بار گورنمنٹ کے طرح سے جاری بھی کی جاتی ہیں اس کا پی جو ہوتی ہیں اگر ان میں کوئی کام کرتا ہے تو اس پر لاغو ہوتی یہ اینکشر 1 ہے جو کی female gds کو دینا ہوتا ہے اس طرح میں آپ کی reference کے لیے اینکشر 2 بھی لگایا ہوا ہے جو کی male gds کو دینا ہوتا ہے جس میں کی جو female پارٹنر ہے اس کی job non transfer ہونی چاہیے یہ close specially add کیا گیا ہے تو اس چیز کو دھیان رکھ کر ہی آپ male ya female gds کے حساب سے اس ground پر apply کریں تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو جرور help کرے گی gds online transfers کے جتنے بھی نیم تھے وہ آپ next time apply کریں تو آپ چیز کا پتا بھی ہو اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو subscribe کریں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ اسی طرح کی ویڈیوز میں gds کے work سے سمبندیت ائی پی 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 سے سمبندیت جو بھی چیز ہوتی ہیں ہم ہاں پر آپ کو شیئر کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور اس طرح کی چیز آپ اٹھائیں thanks for watching this video thank you so much